اسلام علیکم ہم خوددام خاجہ حضور غیرانہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف اجمیر سے یہ جو سانیاں اور علمیاں پیش آیا جو بڑی علمیوں نے جو حرکت کی جو گزشتہ کئی سالوں سے کرتے آ رہا ہے اس کے مطالب ہم نے ایک ماہ کا بلکنسٹرک ایڈمیسٹریشن کو لیٹر بھی لکھا تھا بھارہ سرکار کی بنائی ہوئی درگاہ کمیٹی نے بھی بورٹس لگایاں ان کے صدر نے بھی ایک باہر جاری کیا تھا انجومن سیزاد غیران خوددام خاجہ نے بھی بورٹ لگائے کہ قدیمی سلام پڑھا جاگا اور کوئی ارگل نعرے بازی نہ ہوگی اس کے باوجود جو انہوں نے نعرے لگائے وہ ذرائی چھوٹی سی کلپ دیکھ لیجئے انہوں نے صدقہ ماویہ مانگا یہ دیکھئے اور پھر کیا کہا صدقہ ماویہ یہ کہاں بھی مانگ رہا ہے شیرِ خدا حضرت علی کرم اللہ وجوکی لادلے حضرت فاجہ مہندی چشتی رحمت اللہ علیہ کی طرقہ پہ ماویہ کوم ابو سفیان ہندہ کا بیٹا ہندہ وہ جس نے حضرت امیر حمزہ کا قلیجہ چھوٹایا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کیا تھا لیکن محمد بن عبداللہ نے نہیں یہ کہا تھا کہ بیرے سامنے کبھی مت آنا اور جو یزید کا باپ ہے جس نے کے سر نیزے پہ سر اقدس امام علی مقام کو اٹھایا تھا اس کے نعرے یہ نعرے بنو امیہ کے نعرے بنو آشن کے گھر پہ لگائے گئے یہ کیا بغزِ غریب نواز ہے کیا بغزِ اہلِ بیعت ہے تو بتائیے آپ خاجہ والے آپ مہبانِ اہلِ بیعت والے آشن کے رسول کیا ان نعروں کو برداشت کر سکتے تھے اور گزشتہ کئی سالوں سے اس قسم کے نعرے لگائے جا رہے ہیں یہ کیسے برداشت ہو آج ہم نے اس کی سابقہ بھی لیٹر لکھا ہے یہاں کا پولیس پرشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کاراوائی میں لگ گیا ہے یہ جہاں جاتے ہیں اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں سلطان کی درگاہ پہ سلطان الہن نائب نبی عطا رسول کی درگاہ پہ ان غلاموں کے نعرے لگانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ ہم نے ان کو سخت بنا کر رکھا ہے اصل میں تو یہ تمام کانسپوریسی جو ہے اس بات پہ ہے کہ بارگاہ حضور غریبات میں ہر مہینے منی ارسکیوں بڑھتا ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد سے لوگ کیوں آتے ہیں ہر مستق کے ہر دھرم کے ہر سبردائے کے لوگ کیوں آتے ہیں بڑی بڑی ڈیگریٹری سیلیبریٹیز کیوں آتی ہیں ہنگامہ آرائی کریں درگاہ کو بتان کریں ہم کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ابھی خدا میں خاجہ سے خادیموں نے جاری کیا ہے اس کے اندر بول رہے ہیں کہ بھائے یہ جھگڑا ہوا کیوں اس کی وجہ کیا ہے تو وجہ بتا رہے ہیں کہ میرے محبیہ رضی اللہ تعالی عنوہ غریب نواز سے صدقہ مانگ رہے تھے اور تو غریب نواز سے نہیں مانگی گئے تو تیرے واقع سے مانگی گئے گیا اور غریب نواز کے جو تو کوئی کس کا بھی صدقہ مانگتا ہے مولا علی کا صدقہ مانگتا ہے خوصے پاک کے صدقے میں یہ دو خاجہ اس مانے حرونی کے صدقے میں دے دو ہاں تو تو کیوں ادھر کان لگا کے سن رہا تھا کیا تم لوگ کا ادھر رفڑا کروانا ایجنڈا تھا کہ ان لوگ کیا مانگتے ہیں کہ ان لوگوں کے تم لوگ نے سوچی سمجھی ساجیش ادھر بنائے اور بھاری شوری تھی تم لوگ نے وہاں پہ لوچ اپر جستی مانا ہماری ماں بھین بھائیوں کو بات سمجھے کیا ہے تم لوگ رافضی لوگ تم لوگ نے یہ پوری ساجیش بنائے سمجھا اور تم لوگ کرو تو کچھ نہیں ہم لوگ وہاں پہ آنے کے بعد میں سلامی بڑھ رہے نا تم لوگ کی طرح تھوڑی وہاں پہ آنے کے بعد میں لڑکیوں سے ریپ کر رہے 1992 میں تم لوگ نے کیا کانی یہ تھے سو لڑکیوں کا ریپ کیے تم لوگ سالے سو ڑھو اس چیز کو دو ابھی کیس میں اٹھانا چاہیے مطا ہائی کورٹ کے اندر لے کے جانا چاہیے سپریم کورٹ تک جانا چاہیے تم لوگ سے تو درگاہ کمیٹی گورنمنٹ کو چھن لینے چاہیے سمجھے گیا رہے راکسی اپنے ہاں کو بولتے سہیہ دے وہاں پہ کچھ سہیہ دے بھاگی تم سب سالے آکھا مل آکھا مل کیا اولا دے سمجھا گیا اور پبلک کو ہمارے لے تم لوگ نے تم لوگ کے دو پورے کان نگا لے یہ بوس یہ غلط پہ ہی میری رہنا اور چھو میرا اکھاڑنے کا بنداز اکھاڑنا جو توڑنے کا توڑ لےنا میرا نام عرفان سہیہ دے کیا عرفان امیر سید قرآن